بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج تیس ستمبر دو ہزار بیس ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستانی سیاستداروں کے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جو براہ راست پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں چنانچہ آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف صاحب کی تقریر یقیناً آپ لوگوں نے سنی ہوگی اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پہ تبرہ پڑتی ہے اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک کھیل کا آغاز کیا ہے ناظرین وہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب مختلف شہروں کا وزٹ کر رہے ہیں مختلف صوبوں کا وزٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے مسلک کے علماء کے مدارس میں جا کے وہ تقاریب کا احتمام کرتے ہیں اس کے علاوہ کارنر میٹنگز کا احتمام کرتے ہیں اور جلسہ عام کا بھی احتمام کرتے رہتے ہیں ان تمام ایریاز میں ان کا جو مرکزی مہور ہوتا ہے گفتگو کا وہ پاکستان کے ریاستی اداروں پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف مدارس کے طلباء کی ذہن سازی کرنا ہے ان کی برین واشنگ کرنا ہے اور ریاست کے خلاف بغاوت پہ اکسانہ ہے یہی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ آئی ایس آئی اور پاک فوج پہ براہ راست تنقید کرتے ہیں اور معصوم اور کچے ذہنوں کو آپ جو ہے نا ان کی برین واشنگ کرتے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف اب ناظرین یہ کھیل بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اس لیے میں بھی زیادہ مستعد اور ایکٹو ہو گیا ہوں اور ان لوگوں کے اصل چہرے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور وہ کیسے اب کیپٹن سفدر جو ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے شوہر ہیں دامادِ آلہ جس کو خطاب یا لکب دیا گیا ہے وہ بھی میدان میں سامنے آتے ہیں انہوں نے تو بالکل ہی حد تمام کر دی ہے بلکہ یوں سمجھ لے کہ پاکستان کے جو دو قومی نظریہ ہے اس کا ہی انہوں نے استرداد کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ آئین توڑنے والوں کو اب ہم قبروں سے نکالیں گے اور پنجاب میں اب بغاوت والی صورتحال ہے تو ناظرین وہ کلپ کا چھوٹا سا حیثہ میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ سننی جئے گا اس کے بعد اس میں مزید میں اپنا تفسرہ اور تجزیہ بھی ضرور دوں گا اس پہ ایک لیڈر اٹھا تھا اس کا نام تھا ولی خان اس کے باپ کا نام تھا خان عبدالغفار خان خان عبدالغفار خان نے کہا مجھے ازاد ملک میں دفنا دینا میں اس وقت سٹوڈن تھا میرے کہا تئیس مارچ چودہ آگاست ازادی دو قومی نظریہ علامہ اقبال قائد عظم تو اس نے کیوں کہا کہ مجھے ازاد ملکہ فانستان میں کل میرے صاحب کی تقریر سے پتہ چلا کہ میرا باپ بھی ازادی حاصل کر کے غلام رہا میں بھی ازادی حاصل کر کے غلام ہوں میری نسل بھی ازادیاں حاصل کر کے ستر سال سے ایک مقصود ذہن کی غلامی میں ہیں آج ہمارے آسپیٹلز بھی بنتے سکول نہیں بنتے کہاں جاتا ہمارا پیسہ نوازشری یہی پوچھ رہا ہے نا کہ عوام کا پیسہ عوام پہ لگاؤ پچھلی میں یہاں پر یہ جو مجلس ہوتی ہے درختوں دی نیچے میں نے کہا تھا میں خیبر پر تنخواہ سے ہوں ولی خان کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے اس نے نظریہ دیا تھا وہ ٹھیک تھا میں سلام جو جورتمند کو میں سلام پیش کرتا ہوں اکبر بکتی کو میں سلام پیش کرتا ہوں شاہ مند نورانی کو ان لوگوں نے ایک نظریہ دیا تھا وہ نظریہ کیا کی سپیچ میں واضح ہو گیا کہ ہم غلام در غلام نہیں رہنا چاہتے ہم ووٹ کی عزت چاہتے ہم آئین کی بازداری چاہتے اور آئین توڑنے والوں کو ان کی کبروں سے نکالنا قوم کا مطالبہ بن گیا پنجاب آواز دے رہا ہے اب پنجاب میں بغاوت ہے اب دیہ خور کی جنگ لڑ رہا ہے پنجاب اب پنجاب فکر نہ کریں بائی خیبر بخت انخواہ کھڑا ہے بائی پنوجستان کھڑا ہے بائی سندھ کھڑا ہے یہ تمہارے چھوٹے بائی ہیں پنجاب میں واحد بندہ ہوں جو دیشت گردی میں ہوں پنجاب کی عدالتوں میں رول رہا ہوں گینے والا میں خیبر پخت انخواہ کھا ہوں مگر زلفکار علی بٹو سندھ کا رہ رہا تھا تو یہاں پنڈی کی عدالتوں میں رولتا تھا مگر وہ عمر ہو گیا لوگ اس کو شہید زلفکار علی بٹو کے تھے ان عدالتوں سے ناظرین اس میں کیپٹر سفدر صاحب نے کئی باتیں کی ہیں ایک تو سلام پیش کیا ہے ان لوگوں کو جو پاکستان میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کرتے تھے خان عبدالغفار خان کی انہوں نے مثال دی ہے اس پہ میں سیپرٹ ویڈیو میں ناظرین بات کروں گا لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے جو قیام پاکستان کے مخالف تھے اور شد و مت سے وہ قیام پاکستان کی مخالفت کرتے رہے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا مطالبہ ہے کہ آئین توڑنے والوں کو قبروں سے نکال کر لٹکا دیا جائے اس قسم کے ویڈیو کلپ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور مختلف جماعتیں جیسے کہ میں نے مرانا فضل رمان صاحب کا آپ کو بتایا کہ وہ مختلف صوبوں میں جا کے مختلف شہروں میں جا کے باقاعدہ ذہن سازی کر رہے ہیں تو یہ تمام جو ایمین ایز رہے ہیں یا ایمین ایز ان میں سے موجود ہیں تو وہ اپنے اپنے حلقوں میں اس طرح کی تکاریر کے ذریعے ذہن سازی کر رہے ہیں تو ریاستی اداروں کو اب جو ہے ان ایکشن آنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق یہ سراسر جرم ہے یہ غیر قانونی کام ہے اگر جو کیسز دوسرے چل رہے ہیں عدالتوں میں چلیں وہ مان لیا کہ وہ جب عدالتوں میں ثابت ہوں گے تو تب ان کو سزا ہوگی جیل ہوگی یا رہا ہوں گے وہ تو ایک سیپریٹ میٹر ہے لیکن یہاں پہ تو پاکستان کے آئین میں واضح طور پہ درج ہے کہ آپ کل عام انسائٹ نہیں کر سکتے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف پاکستان کی فوج کے خلاف پاکستان کی عدالتوں کے خلاف اس طرح تکاریر اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے اور یہ لوگ کل عام کر رہے ہیں اس لئے میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ کیپٹن سفدر صاحب نے یہاں پہ یہ سوال بھی کیا بڑی حیران کن بات ہے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی پوچھ رہے ہیں کہ پیسے کہاں گئے پہلی بات تو یہ کہ کیپٹن سفدر صاحب نے پانامہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے شریف خاندان سے پندرہ سو ریال ماہوار تنخواہ ملتی ہے اولاں تو بات یہ ہے کہ کچھ پیسے تو آپ کی طرف آگئے کیپٹن سفدر صاحب اور دوسرا یہ کہ یہی سوال قوم پوچھ رہی ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے نواز شریف صاحب سے وہ پوچھ رہی ہے تین بار وہ وزیراعظم رہے ہیں اور قوم یہ پوچھ رہی ہے کہ سولہ سترہ سال کی عمر میں آپ کے بچوں نے لندن میں چار فلیٹس اور حسین نواز کے نام پہ سو کے قریب پراپرٹیز کیسے بنائی تو وہ پیسے کیپٹن سفدر صاحب وہاں پہ گئے ہیں اب ہو سکتا ہے اس بات کا کوئی امکان بھی ہے اور احتمال بھی ہے کہ کیپٹن سفدر کو شاید انہوں نے جو انا آج تک لندن فلیٹس کا وزیٹ نہ کر آیا ہو تو اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے لیکن بہرحال کئی قابل اعتراض باتیں انہوں نے کہیں ہیں لیکن خان عبدالغفار خان کے مطالق میں اتنا ضرور کہوں گا ناظرین کہ وہ جو ہے خیبر پختنخواہ یا صوبہ پختنخواہ کا وہ الگ مطالبہ کر رہتے جب پاکستان کی تحریک اروج پہ تھی اور پاکستان کا بننا یقینی بن گیا تھا تو اس وقت اپنی خفت مٹانے کے لیے خان عبدالغفار خان نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان اور ہندوستان کے حق میں اگر ریفرینڈم ہوگا تو ریفرینڈم میں ایک شک یہ بھی شامل کر دیں کہ کیا لوگ پختونستان کے نام سے الگ ریاست چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے لیکن یہاں پہ اس قسم کی تکاریر سے جب ان کے کیسز جو ہے وہ چلنے لگ جاتے ہیں یہ بات بھی میں بتا دوں ناظرین کہ آٹھ اکتوبر کو کے پی نیب نے کیپٹن سبدر صاحب کو طلب کیا ہے کہ آپ کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے بیانڈ سورس آف انکم سے جو آپ کے معلوم ذرائع آمدن ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو جب بھی ان کو نیب کی طرف سے یا اعتصاب کے اداروں کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو ان کی اس قسم کی تقاریر ہونا شروع ہو جاتی ہے چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ آج جو بھی آپ کو جو انا چہکتا ہوا یا جو انا وہ چنگارتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اداروں پر تنقید کرتا ہوا جو آپ کو کوئی بھی سیاستدان نظر آ رہا ہے تو ان کو نیب کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے تو تب جا کے یہ اس طرح کی تقاریر کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے معذرت کے ساتھ وہ کمزوری دکھا رہی ہے وہ اپنی رٹ اسٹیبلش کرنے میں جو انا تاخیر سے کام لے رہی ہے اور یہ بہت معاملات جو انا بہت ہاتھ سے نکل جائیں گے اس طرح کی ذہن سازی یہ لوگ کرنے شروع ہو گئے ہیں اور مختلف کام انہوں نے آپس میں ڈیوائیڈ کر دی ہیں اور تمام ایمین ایز اور پارٹی کی جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کے اس طرح برین واشنگ کرنا شروع ہو گئے تو ریاست اگر اب بھی ایکشن نہیں لیتی تو میں کیا کر سکتا ہوں میں تو ریاست نہیں ہوں میں لوگوں کے سامنے وہ حقائق پیش کر سکتا ہوں ناظرین اس قسم کے موضوعات پر آپ سے نشیست ہوتی رہے گی آج کے لیے اتنی پاکستان زندہ اللہ حافظ